ٹی وی نائن بھارت ورش پر چین کی سازش کا پردہ فاش شنزے آنگ ملیٹری ڈیجن کے پاس چین نے اتاری سنثیٹک آمی سنثیٹک آمی کی تصویریں صرف ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس یہ سنثیٹک آمی اس کا مقصد اور یہ پورے کے پورے ایک تھیٹر کے ڈرل وہ بھی ایل ایسی کے قریب چائنہ کے ارادے بہت جلد ہمارے ساتھ خاص مہمان ہوں گے جو آپ کو ڈیکوڈ کر کے بتائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر بھی ہوں گے لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شنزے آنگ میں یہ سنثیٹک آرمی سنثیٹک آرمی کی تصویریں صرف ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس آپ نے بہت سنا ہوگا سنثیٹک آرمی کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے یہ سنثیٹک آرمی اور یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہاں آپ کے لیے ایکسپلین بھی کروں گا کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ میں سے بہت ساروں کے لیے یہ تصویریں نئی ہوں گی آپ سب جانتے ہیں کہ نائن وجر ہندوستان کا ویر جو کی ایل ایسی میں رکھوالی کے لیے تینات کیا جا رہا ہے ادھر چائنہ اس کی کارٹ کے لیے کیا کر رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کیا کیا تینات کیا جا رہا ہے سنثیٹک آرمی میں وہ آپ کے لیے یہاں ایکسپلین کرتا ہوں میں آئیے آپ ذرا یہاں بگ وال کی طرف آئیے اس کے بعد لے چلتا ہوں آپ کو اگلی اہم خبر کی طرف یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو آمر دکھائی دے رہا ہے یہ جو ٹینک نمہ آپ کو یہاں ایک وہاں دکھائی دے رہا ہے اصل میں یہ ٹینک کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایسے وہاں ہیں سمجھ دیجئے جو کسی چالک کے بغیر کسی سینک کے بغیر چلتے ہیں اور اسی لیے کہا جاتا ہے اس پوری کی پوری آرمی کو سنثیٹک آرمی اس سے جڑے ہوئے ہر ایک ونگ کو سنثیٹک آرمی کا ونگ یہ اسی طرح کی سنثیٹک آرمی ہے جس میں آپ کو یہ رو بوٹ دکھائی دے رہا ہے یہ رو بوٹ ہے جو اس کو سنچالت کریں گے لیکن اس میں کوئی مانو نہیں ہوگا تو ابھی تک آپ انمینڈ آرمڈ وہیکل کے بارے میں سنتے رہے UAVs جو اوپر چلائے جاتے ہیں یا ایسے UAVs ڈرون جن کو انڈر وارٹر ڈرون کا نام دیا گیا لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے یہ بھی ایک ہیلیکاپٹر ڈرون ہے یہ ڈرون ہی ہے لیکن ہیلیکاپٹر کی شکل کا اور یہ بھی سنثیٹک ہے مطلب اس میں بھی کوئی چالک نہیں ہوگا اور یہ بھی ڈرل کی جا رہی ہے شنزیان کے علاقے میں پندرہ ہزار فٹ کی ہائٹ پر یہ جو ڈرل چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یوں اچانک پوری تھیٹر کمان کا ڈرل کے لیے سامنے آ جانا اس کے معنی کیا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہی سائنے واہن جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ جو انٹی ٹینک واہن ہے وہ انٹی ٹینک واہن یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ جب فائر کرتا ہے تو وہ اس طریقے کا دھوہاں اور دھوہے کے بیچ میں انٹی ٹینک واہن خاص طور سے کے نائن وجر کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسا کہا جا رہا ہے سورسز کی طرف سے ان کو ڈپلائی کیا گیا ہے وہ آپ نے ڈرون دیکھا جو ہیلیک آپٹر کی شکل کا ہے اب میں آپ کو ہائیڈرالک دکھاتا ہوں جو خاص طور سے مائنز بچھانے کے لیے مائنز ہٹانے کے لیے یہ دیکھئے لمبی بیگ کی شکل کا آپ کو یہاں پر جو سٹرکچر دکھائی دے رہا تھا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا آنگوس کا حصہ دکھائی دے رہا تھا جو کافی لمبا اور آگے کی طرف مڑا ہوا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ مائنز کو لگانے اور مائنز کو ہٹانے بوم کو لگانے بوم کو ہٹانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طریقے کے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اینٹی ٹینک یہ دیکھئے اس کی بات میں کر رہا تھا یہاں دیکھئے ہائیڈرالک کے ذریعے ہائیڈرالک ہے یہ اس سے آپریٹ کیا جاتا ہے یہ ہے وہ واہن جس کے ذریعے اس کو لے جائے جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور کس طریقے سے یہ مائنز کو ہٹانے کے لیے مائنز کو لگانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سنثیٹک آرمی یہ سنثیٹک آرمی چائنا جس کی ڈریل کر رہا ہے یہ صرف سنثیٹک آرمی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے سینک بھی ڈریل کر رہے ہیں سینک جہاں ڈریل کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انہوں نے کیا کیا پہن رکھا ہے آپ کو لگے گا یہ آمی سیل ہے کیا جس طریقے سے ان کے پاس نائٹ ویجن ڈیوائسز ہیں جس طریقے سے ان کے پاس پرسنل کمیونکیشن کٹ ہے ایک پوری کی پوری وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جس طریقے سے آپ نے آج تک کسی ایک مارین کمانڈو کو دیکھا ہوگا سسجت اور لیس تمام طرح کے ایکوپینٹ سے اسی طریقے کی تصویریں آپ کو وہاں دکھائی دیں گے لیکن یہاں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے سنثیٹک آرمی ایک بار پھر سے آپ کے لیے یہ تصویریں سامنے ٹی وی نائن بھارت ورش پہلی بار آپ کے سامنے یہ لے کر آ رہا ہے اور یہ ہے وہ سنثیٹک آرمی جس میں الگ الگ طریقے کہ وہ آمی کے استعمال میں آنے والے الگ الگ طریقے کہ ایکوپمنٹ الگ الگ طریقے ویہیکلز جن کو ابھی تک آپ نے سینکوں کی طرف سے آپریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہاں بغیر کسی سینک کے آپریٹ ہوں گے اور اسی لیے اسے نام دیا جاتا ہے سنثیٹک آرمی یہاں پر یہ مانو رہد سینک رہد یہ الگ الگ طریقے کے ان کے ٹینکز ہیں ان کے انٹی ٹینک ویہیکلز ہیں ان کے آمرڈ ہیں ان کے ڈرونز ہیں مائن بچھانے اور ہٹانے کا کام کرنے والے الگ الگ طریقے کے ویہیکلز ہیں اور یہ پوری کی پوری ہے ان کی سنثیٹک آرمی یہ سنثیٹک آرمی پندرہ ہزار فٹ پر یہ ڈرل کر رہی ہے لائف آئر ڈرل اور اس کی تصویریں صرف ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس ہیں پندرہ ہزار فٹ کیا اونچائی اونچائی کے وارفیر آلٹیٹوڈ وارفیر کے لیے ٹرین کرنے کے لیے یہ لائف آئر ڈرل خاص طور سے اس وقت جب آپ جانتے ہیں نو دسمبر کو کیا ہوا اس کے بعد چائنہ کی اس ٹکڑی کو جو وہاں پر پیٹرول کر رہی تھے اس کو پیچھے کی طرف دھکیلا گیا اس کو اس کی اپنی جگہ پر بھیجا گیا اور اس کے بعد یہ سب کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا شگات سے اے بیس پر کس طریقے کی تیاریاں ہوئی ہیں اور ساتھ میں لائف آئر ڈرل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے یہ سب کچھ پری میڈیٹیٹڈ ہے پری پلانڈ ہے اور اصل میں چائنہ کیا سوچ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ جڑنے والے ایکسپرٹس آپ کو بہت جلد بتائیں گے اب آئیے میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اور کیا دیکھا گیا ہے کون سی تصویریں دیکھے گئی ہیں اب اس کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں پلیز اس سے آگے نکلیے کارا کورم میں مائنس 15 ڈگری میں یہ میں نے آپ کو یہاں دکھایا سنثیٹک آمی کی ماؤنچین ڈرل آپ دیکھ رہے تھے سنثیٹک آمی سیلف لورڈنگ گرینٹ لانچر سیلیس سنثیٹک آمی کے نشانے پر بھارت کا خاص طور سے کھینائن وجہ ٹائنگ سنثیٹک آمی کی ٹاگٹ رینج 400 میٹر کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی